میں تو جب بھی المرا فاؤنڈیشن کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک عجیب طرح کی فرحت اور شگفتگی کا احساس ہوتا ہے کہ کسی کی مدد کرنا کسی کی آنسو پہنچنا کسی غریب کو اپنے سینے سے لگانا اسے اپنا سر کا تاج سمجھنا اور پھر اس کو تعلیم دینا اس کی زندگی سمارنا اس کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دینا یہ سب اچھے کام ہیں لیکن جو اصل چیز مجھے مہوے حیرت کرتی ہے وہ یہ ان کا انداز ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس سارے کام کو اپنی منزل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے یتیم کی مدد کوئی نئی بات نہیں ہے ہر شخص کرتا ہے لیکن یہاں پر یتیمی کے تصور کو مٹا کر انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ان معصوم بچوں کو اپنی گود میں لیا ہے تو یہ انہوں نے ابھی مجھے کہا کہ میں ایک ایسا گھر بنانا چاہتا ہوں جس میں جو بچے رہیں وہ اسی آسائش کے ساتھ رہیں جس آسائش کے ساتھ میرے بچے رہتے ہیں تو یہ ایک ناقابل یقین سی بات ہے ہم اللہ کی راہ میں بہت کچھ دیتے ہیں لیکن اکثر اوقات ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ اس میں وہ میار نہیں ہوتا تو یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بہترین کمرے ہوں گے اور ہر طرح کی آسانی ہوگی بہترین ماحول ہوگا بہترین استاد ہوں گے اور بہترین تعلیمی ادارے ہوں گے تو میں جب بھی ان کو ملتا ہوں تو مجھے ایک اور منظر میری آنکھوں کے سامنے آیاں ہونے لگتا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے مرحلہ تینا ہوا تیری شناسائی کا تو مجھے نہیں سمجھ کہ ان کے دل میں خدا نے اتنی محبت کیسے ڈال دی اور کس طرح سے یہ ان بچوں کو میں کئی تصویریں دیکھتا ہوں تو جب بھی محبوب صاحب آتے ہیں تو بچے اس طرح سے دوڑ کے ان کو گلے لگاتے ہیں جیسے کوئی بچھڑا ہوا محبوب بڑی دیر کے بعد ان کے پاس پہنچا ہو موسیقی